اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ جہنا سٹیلش نیم والی ایڈی آپ لوگ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں مینز کے بہت سارے لوگ جہنا اس طرح سٹیلش نیم بنایا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس طرح جہنا بنانا نہیں آتا تو ان لوگ کے لئے ویڈیوز جہنا مفید ہے یہ ویڈیوز وہ لوگ دیکھیں جن کو یہ سٹیلش نیم والی ایڈی کریئٹ کرنا نہیں آتی ٹھیک ہے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دیکھیں نا بہت سارے لوگ تو کرتے ہیں بنا لیتے ہیں سٹیلش تو ہم سب میں سے کسی کو ایسے بھی کوئی ایسے بھی بندے ہیں جن کو بنانا نہیں آتا تو کوئی بھی مطلب کہ اس میں یہ والا سسٹم نہیں ہے کہ فیس بوک کے اندر ہی آپ کو فونٹ ملیں گے کچھ بھی ملے گا یہ نہیں ہے آپ لوگ کو خود ہی جو ہے نا یہ والا سٹیلش فونٹ والا کی بورڈ جو ہے ڈانلوڈ کرنا ہوگا یہ ڈانلوڈ کر کے اس کو جہنا آپ لوگ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرضی کا کچھ بھی ٹائپ کرنا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں گوڑ مورننگ لکھا ہوئے تو میں اس کو ہٹا کے لکھ دیتا ہوں شان کان ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت سارے جو ہے نا یہ مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بھی یہی سے ہی ملنے ہیں کوئی فیس بوک کے اندر فونٹ آپ لوگ کو نہیں ملنے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا یہ فونٹ ڈانلوڈ کر لینا ہے سوری یہ کی بوڈ ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اس کو جہنا اوپن کر لینا ہے اپنی ایڈی کو اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانے ہیں یہ تین لائنز کے اوپر ٹھیک ہے تین لائنز کے اوپر آنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانے ہیں یہ اس سیٹنگ میں ٹھیک ہے میں اس کو جہنا اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ لوگوں نے آ جانے ہیں پرسنل ایڈ اکاؤنٹ انفارمیشن اس کو جہنا آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ نیم ہے ٹھیک ہے تو یہ نیم دیکھیں کوئی نافر جو ہے نا یہ اگر ہم ادھر ٹائپ بھی کریں تو ہمیں یہ نہیں ملے گا اس فونٹ میں تو ٹھیک ہے اس کو جہنا ایڈٹ کر لیتا ہوں میں یہ دیکھیں میں اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں یہاں پر جہنا فست نام اور یہ جو ہے نا یہاں پر لاسٹ نیم یہ میڈ والا چائے نام بھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج نا ہے فونٹ کے اوپر شان کان کو اٹھا لینا ہے اکیلا شان لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ لوگ کو میں نے سمجھانا ہے کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے یہ فونٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرینرز میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں یہ کوپی ہو گیا یہاں پر کوئین کو ہٹا آکے میں ادھر یہ لکھ دیتا ہوں اپنا نام جہاں ٹائپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بھی میں کچھ بھی مطلب کے اٹھا لیتا ہوں علی اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے علی اس کو کوپی کر لیتا ہوں شان علی ٹھیک ہے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر کھان لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کھان آ گیا اب میں اس کو کوپی کر کے ادھر آکے میں اس کو ہٹا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگ نے آ جانے ہے ریویو چینج میں ٹھیک ہے ریویو چینج میں جیسے آپ پروفائل نیم کینٹ ہاف کریکٹر فرام ٹھیک ہے تو فرنس یہ دیکھیں ایک بار ای تینک کہ یہ چینج ہوا پڑا ہے تو یہ بول رہا ہے کہ ساڈ ڈیز کے اندر اندر جو ہے نا دوسری بار آپ چینج کر سکتے ہیں تو فرنس جیسے آپ لوگ اس کو کریں گے نا تو میرا تو مسئلہ بنا ہوا ہے چینج ہی ہو سکتے ہیں ساڈ ڈیز بعد جو ہے نا میں اس کو چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نے ریویو چینج پہ آ جانا ہے یا ریویو چینج آپ کو اپشن نہ ملے تو پاسورٹ کا آپ کو اپشن ملے گا آپ لوگ انہیں پاسورٹ ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا نیچے سیو کا بٹن بنا ہوگا آپ لوگ انہیں اس کو سیو کر لینا ہے جیسے آپ لوگ سیو کریں گے تو آپ کا سٹیلش نیم کریئٹ ہو جائے گا تو میرا دیکھ لیں آپ لوگ میرا مسئلہ بنا ہوئے نہیں تو میں آپ لوگوں کو خود ہی دکھا دیتا کہ کس طرح جائنا کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرینڈز کو یہ مشکل کام نہیں ہے آپ لوگوں کو پروپر میں نے سمجھا دی ہے میتھڈ تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ